بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی 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 مثلا آپ دیکھیں اقیم السلاة کتنی ملکہ آیا لیکن کہیں تلطیب سے نماز نہیں کہیں پہ رکو کا خالی ذکر آ گیا کہیں پہ سجدہ کا آ گیا کہیں پہ سلاة کا لفظ آ گیا کہیں کہیں بالکل تفصیل سے بیان کیا روزے کے مسائلات دیکھیں تفصیل سے بیان کیا کب سے رکھنا ہے کب پہ ختم کرنا ہے مطلعات میں ہیں یہ ساری چیزیں پرولدگال نے اب یہ کہ چونکہ قرآن مجید عرب میں نازل ہوا عرب میں نازل ہوا کیونکہ ان کی مادری زبان ہوئی تھی بچپن سے وہی زبان تھی تو ایسا نہیں کہ صرف قرآن عرب والوں کیلئے ہو گیا عجم کے لئے نہیں ہندوستان کے لئے نہیں ایسا نہیں کہا بلکہ وہ اس زبان میں چونکہ کام ہوا اس زبان ہی میں پیغام پہنچانا تھا وہیں پہ رسول تھے لہذا اس زبان میں نازل ہوا اور انہی کی زبان میں وہ پیغام بڑھا لیکن جب دوسری جبوں پہ گیا تو ان کی زبان انہوں سے ٹرانسلیشن کر کے سمجھایا گیا یہ سب کے لئے اور اس میں پرودگار عالم نے حروف مقتیاس سے ہام مین یہاں سے شروع کیا یہ خدا رحمان و رحیم کی نازل کردہ کتاب بیان کرتے کرتے یہاں سے گفتگو کا آغاز کرنا ہے فَقَزَاهُنَّا سَبْعَا سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنَ اَوْحَا فِي كُلِّ سَمَائِنْ اَمْحَا پھر ان آسمانوں کو دو دن کے اندر سات آسمان بنا دیئے اور ہر آسمان میں اس کے معاملے کی وحی کر دی اور ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے آراستہ کر دیا محفوظ بھی بنا دیا یہ خدا عزیز و علیم کی مکرر کی ہوئی تقدیر سات آسمانوں کو دو دن میں جو مردہ جبکہ یہاں ہمارے آپ کے سمجھانے کیلئے ورنہ اس کے یہاں کوئی چیز کن فیق وجود میں آ جاتی ہے ادھر وہ ارادہ کلتا ہے کسی دن آپ کے سامنے میں نے اسی چیز کو سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ جب ہم گلتے ہیں اگر ذرا سے لڑ کر آتے ہیں تو سب سے پہلے پیر بڑھتا ہے کیا پیر کو کہنا پڑھتا ہے اور اگر اس سے زیادہ بھی ہم چل گئے اور پیر نہیں سوال سکا تو فورا ہاتھ بڑھتا ہے یعنی جسم کی جو مضبوط ترین چیز ہے وہ سب سے پہلے آگے بڑھتی سنبھالتے ہیں تو جب ہمارے جسم کے اندر یہ مطنع تیسی اللہ نے رکھی کہ اسے حکم نہیں دینا پڑتا آپ نے سوچا پیچھے سے ذرا سا آواز آئی گردن مڑ گئی آنکھیں گھوم گئی ذہن متوجہ ہو گیا کوئی آثار آپ نے دیکھے اس کی تیاری کر لی ابھی سامنے سے میٹا آتا ہوا دکھائی دے پتھر دکھائی دے تو فورا ہمیں کس طرف جانا ہے ہمیں پتا چل جاتا ہے تو یہ پروردگار عالم نے صرف سمجھانے کے لیے کہ یہ دونوں آسمان ساتوں آسمان کو دو دن میں بنایا اور ہر آسمان کے معاملے کو وہی کے ذریعے سے سمجھایا کہ کس آسمان کا کیا چام پھر اس میں تندیلیں ستارے چاند سورج اس سکھ کو لگایا تاکہ یہ اچھی طرح سے مزین ہو جائے پھر اگر یہ ایراز کریں تو کہہ دیجئے کہ ہم نے تم کو ویسی ہی بجلی کے عذاب سے ڈرایا ہے جیسے قومیں آد اور سموت پر نازل ہوئی تھی بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ چیز تو سمجھ میں آ رہی ہے لیکن وہ مانگتے نہیں کیونکہ ان کے موہ سے نکل گیا کہ نہیں ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے تو اب وہ تسلیم نہیں کرتے ہیں حق دھڑمی جسے کہتے ہیں کہ حق آ جانے کے بعد بھی سچی بات کو نہیں مانتے ہیں تسلیم نہیں کرتے ہیں تو کہہ دو کہ ہم ویسے ہی تم پر بھی اتاد نازل کریں گے جیسے ہم نے قوم سموت پر نازل کیا ہے جب ان کے ساپا سامنے سے اور پیچھے سے ہمارے نمائم دے آئے کہ اللہ کی علامہ کسی کی عبادت نہ کرو تو انہوں نے کہہ دیا کہ ہمارا خدا چاہتا تم ملائکہ نازل کرتا ہم تمہارے پیغام قبول کرنے والے نہیں ہیں یعنی جب اللہ نے بندوں کو پیدا کیا ہے اور ان کے حوالے کیا ہے نبیوں کو بھیجا پہلے پھر اماموں کو بھیجا پھر امام کو پردہ غیب میں رکھا پھر علماء کو حجت کرا دیا ان کو بھیجا تو جب آگے پیچھے سے یہ آکے ہمیں دین کی باتیں بتا رہے ہیں تو اب ان کی حضرمی کیا کہ اگر تمہاری بات سچی ہوتی ہے تو اللہ ہمارے اوپر ملک بھیج دیتا فرشتے بھیج دیتا دیکھیں کیا دلیل انسان انکار حقائق کے لیے کتنے بہانے تلاش کرتا ہے اور کسی طرح کی جان بچانا چاہتا ہے ورنہ کھلی ہوئی بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے اپنے جیسے انسان کو دیکھ کر پیغام خدا کا انکار کر دیا تھا اور اس پر ایمان نہیں لائے تھے جب کہ ابتداء سے ان کے کردار کا جائزہ لے رہے تھے اور اس کی امانت و صداقت کا تجربہ کر رہے تھے اور اگر ملائکہ کو بھی دیکھتے تو کس طرح ایمان لے آتے جبکہ ان کے بارے میں یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ کون لوگ ہیں اور کہاں سے آئے ہیں اور کس طرح کی مخلوق ہیں اور ان پر اعتبار بھی کیا کیا جا سکتا اگر خدا نخواستہ اللہ ان کے پاس یہ بھی کل دیتا تھے کہتے پتہ بھی کون تھا کیسی مخلوق تھی کیا تھی جن تھا بھن تھا پریت تھا کہیں ہم کو بہتانے آیا تھا یا ہدایت دینے آیا تھا کیا تب انہیں آیا تھا یعنی جنہیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جنہیں نہیں ماننا ہے انہیں کسی بھی قیمت پہ نہیں ماننا پھر قوم آج نے زمین پر ناحق بلندی اور بلطری سے کام لیا اور یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہم سے زیادہ طاقت والا کون ہے تو کیا ان لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ جس نے ان سب کو پیدا کیا وہ بہرحال ان سے زیادہ طاقت رکھنے والا ہے لیکن یہ لوگ ہماری نشانیوں کا انکار کرنے والے تھے تو ہم نے بھی ان کے اوپر تیز و تند آنڈھی کو اس نحوست کے دنوں میں بھید دیا تاکہ انہیں زندگانی دنیا میں بھی رسوائی کا عذاب کا مزا چکھائیں اور آخرت اور آخرت کا عذاب تو زیادہ رسوہ کن ہے وہاں اس کی کوئی مدد بھی نہیں کی جائے گی قوم سموت کو بھی ہم نے ہدایت دی لیکن ان لوگوں نے گمراہی کو ہدایت کے مقابل میں زیادہ پسند کیا تو ذلت کے عذاب کی بجلی نے انہوں نے اپنی گرفت میں لے لیا اور ان عامال کی بنا پر جو انہوں وہ انجام دے رہے تھے یعنی گناہ کا پیچھا نہیں چھوڑ رہے تھے یہ جو آدھی آتی ہے طوفان آتا ہے سائیکلون آتا ہے یہ عذاب الہی ہے اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے صاف صاف اللہ نے کہا کہ ہم جو ہے اس طریقے سے تم پر عذاب نہ دی کریں لیکن قوم سمود پر تو اس میں انہوں نے عذاب کی تھوڑی سی تشریح کی یہ تیشدہ بات ہے جن لوگوں نے ہدایت کے مقابل میں گمراہی کو پسند کیا ہدایت دکھ رہی ہے لیکن پھر بھی غلط راستے کو اختیار کر رہے ہیں یہ عذاب الہی کا شکار ہوں گے دنیا میں بھی اور آخرت ہمیں جب ہدایت مل جائے تو ہدایت کو اختیار کل لینا چاہیے تو ہم دنیا کے عذاب سے بچے رہیں گے اور راہ حق سے اعراض کیا انہیں ایک نہ ایک دن دار دنیا میں بھی زلت اور رسوائی سے دو چار ہونا پڑے گا بات صرف آخرت کے عذاب کی نہیں ہے پربلدگار دنیا میں بھی ایسے موقع پیش کرنا چاہتا ہے جس سے اقل مند کی آگ کھل جائے فیرون و قارون سے لے کر شاہ ایران اور پھر آپ دیکھتے چلے جائیں دوسرے ممالک کو سب اس حقیقت کی زندہ دلیل ہیں اگر انسان نگاہ عبرت سے دیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہو اور تاریخی واقعات سے عبرت حاصل کرنے کی استعداد کا مالک ہو تو اسے اندازہ لگ جائے گا کہ اللہ کس طریقے سے انسان کو ظلیل و رسوہ کرتا ہے ہمیں جہاں علم دین حاصل کرنا واجب ہے وہیں اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے واجب ہے علم آ جانے کے بعد اب علم آ جانے کے بعد دو چیزیں ہوتی ہیں ایک تو یہ کہ کبھی کبھی عمل کرنا مشکل نظر آتا ہے جب ہمارا یقین اللہ کی ذات پہ نماز پڑھ تو رہے ہیں پتہ نہیں اس کا کیا جن ملے گا روزہ رکھا پتہ نہیں طبیعت خراب ہو جائے کیا ہو جائے کیا نہیں زکاة دے رہے ہیں اتنی محنت سے مزدوری کر کے لائے ہیں کم ہو جائے گی خمس نکال نہیں کہیں ایسا نہ ہو حج پہ جائیں گے اتنی ساری دولت خلچ ہو جائے گی کیا ملے کیا نہ ملے یقین جتنا زیادہ کم ہوتا جاتا ہے اللہ کی ذات پر اللہ کے فرمان پر اتنا ہی زیادہ مشکل بڑھتی چلی جاتی ہے اور پھر انسان عذاب الہی کا شکار دی جاتا کیونکہ ہدایت ملنے کے بعد جب گمراہی اختیار کرتا ہے تو اللہ دنیا میں بھی ازاد دیتا ہے اور آخرت میں بھی ازاد دیتا ہے آگے اور ہم نے ان لوگوں کو نجات دی جو ایمان لائے ایمان لانے والے اور تقوی اختیار کرنے والے تھے اور جن دشمنان خدا کو جہنم کی طرف دھکیلا جائے گا پھر انہیں زجر توبیخ کی جائے جن لوگوں نے ایسا کیا انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا اور جہنم میں خالی ڈالا ہی نہیں جائے گا بلکہ وہاں بھی ڈنڈے چلیں گے زجر توبیخ ہوگی یہاں تک کے سب جہنم کے پاس آئیں گے تو ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور جلد سب ان کے آمال کے بارے میں ان کے خلاف گواہی دیں گے جب ان کو پیش کیا جائے گا تو ان کے آزا جوار یہ زمین بھی گواہی دے گی جب زمین کو ہلایا جائے گا زو زور و اخرجت زمین مکال دے گی اپنے بوج خضان و قال الانسان مال تو انسان کہے گا تجھے کیا ہوا یہاں مولا متقیان انسان کہے گا تجھے کیا ہوا و قال الانسان مال تو زمین لوگوں کی خبروں کو بیان گی یعنی یہ زمین ہمارے نیک عمال کی بھی گواہ بنے گی ہمارے غلط عمال کی بھی گواہ بنے گی ہم نے جہاں چوری کی ہے وہ زمین چوری کی گواہ ہی دے گی جہاں ہم نے نمازیں پڑھیں ہے نماز کی گواہ ہی دے گی جہاں ہم نے زکاة بھی ہے وہ زمین زکاة کی گواہ ہی دے گی جہاں ہم نے دوسروں پہ ظلم و استبداد سختاری لویوں ہے اگر ٹھیک تو ٹھیک سزا مل جائے لیکن اگر یہ انکار وہ کرے گا تو ثبوت میں یہ زمین گواہ ہی دے گی تو کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ چاہے جہاں جس جگہاں بھی کوئی گناہ کرے جس جگہاں بھی کوئی نکی کرے وہ جگہاں دواہی دے گی اور کفار یہ فریاد کریں گے پروردگار ہمیں جنات و انسان کے ان لوگوں کو دکھلا دے جنہوں نے ہم کو گمراہ کیا تھا تاکہ ہم انہیں اپنے قدموں کے نیچے قرار دیں اور اس طرح وہ پس لوگوں میں شامل ہو جائیں بے شک جن لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور اس جملے پر اس پہ جمع رہے ان پر ملائکہ یہ پیغام لے کر نازل ہوتے ہیں کہ ڈروں نہیں اور رنجیدہ بھی نہ ہو اور اس جنت سے مسرور ہو جاؤ جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے ہم زندگانی دنیا میں بھی تمہارے ساتھی تھے اور آخرت میں بھی تمہارے ساتھی ہیں یہاں جنت میں تمہارے لئے وہ تمام چیزیں فراہم ہیں جن کے لئے تمہارا دل چاہتا ہے اور جنہیں تم طلب کروگے یہ بہت زیادہ بخشنے والا اور مہربان پر برگار کی طرف سے تمہاری زیافت کا سمان ہے اس سے زیادہ بہتر بات کس کی ہوگی جو لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دے اور نیک عمل بھی کرے اور یہ کہے کہ میں اس کی اطاعت گزاروں میں سے ہوں قرآن مجید کی یہ ایک آیت میں زندگی کی تمام خوبیوں کو اکجا کیا تمام اچھائیوں کو اس بات کی وضاحت کا دی ہے کہ انسان کے کردار کا کمال نہ تنہا قول سے ظاہر ہوتا نہ تنہا عمل سے اور عمل کا کمال بھی نہ تنہا انفرادیت سے حاصل ہوتا ہے نہ تنہا اجتماعیت سے بلکہ کردار کا کمال یہ ہے کہ خیر کے تمام شعبے اکٹھا ہو جائیں اور انسان ہر شعبہ حیات میں صاحب خیر کہلائے جیسا کہ آئے کریمہ میں تینوں لفظوں سے واضح ہو گیا کہ انسان اسلام کا اعلان کرے یہ زبان کا کام ہے قول کا کام یہ ہے کہ پھر عمل صالح کرے نماز روزہ حض زکاة کرے اور آزا و جوارے کا کردار کا کمال یہ ہے کہ آخرت نے اللہ کی طرف دعوت دے یہ اجتماعیت کا کمال ہے تنہا انفرادی آمال انسان کے کمال کا کردار کا ذریعہ نہیں بن سکتے جب تک اجتماعی اور سماجی حالات پر نظر نہ رکھی جائے بندگان خدا کو خدا کی طرف دعوت نہ دی جائے اسلام میں اپنی اپنی قبر اور اپنے اپنے آمال کی کوئی کہ تم کو تیسرا بھی عمل کرنا پڑے گا وہ کون اجتماعی بیٹا کیا کر رہا ہے ہمدان والے کیا کر رہے ہیں سماج والے کیا کر رہے ہیں مجلز برپا کرو درست کرو یہ کرو وہ کرو کیا کرنے ہی ضرورت ہے جب اپنے کو علم ہو گیا چک نماز پڑھتے رو اس کی حق تھی وہاں تک تو اسے کرنا چاہیے تھا آج ہم مولا کے چائنے والے ہیں مولا کے ماننے والے ہیں کیا ہم مولا نے جیسے حکومت کی جیسے کردار عدا کیا کیا ہم کو اور آپ کو ویسے عدا تونے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے کونی چاہیے اگر ہم اپنی کوشش میں کامیاب ہو جائیں تو پھر ہمیں اپنے گھر والوں سے بھی اس کی طرف متوجہ کرنا چاہیے اور عمل پہ لانا چاہیے ام بالمعروف اور نہیں انی المنکر کا مطلب یہی ہے کہ انسان سے انفرادی کردار کے بالے میں بھی سوال کیا جائے گا اور اجتماعی حالات کے بارے میں بھی سماج بڑڑ گیا تو انسان بہرحال جواب دے ہوگا اس فتاد میں اس کی خاموشی اور گوشہ نشینی کا کتنا حصہ ہے عام طور پر سماج میں تباہی مسلحین کے سکوت اور بے محل تقدس ہی سے پیدا ہوتی ہے وہی بدکردار افراد کو کھلی چھوٹ نخواستہ کسی غریب کے اندر کوئی ایپ پایا جا رہا ہے تو ہم خوب ممبر پر چڑھ کے بیان کرتے ہیں لیکن اگر وہی صاحب سروت کر رہا ہے تو ہماری زبان میں تالے لگے ہوئے ہیں وہی صاحب اقتدار ہے تو ہم گھنگے بیٹھے ہوئے ہیں کمزور ہے تو ہم اس کی عزت نیلام کر رہے ہیں یاد رکھیں ایسے افراد کا آخرت میں جہنم کے علامہ کوئی ٹھکانہ نہیں ہم کو تبلیغ کلنی ہے حق بات کہنا ہے سماج کو صحیح راستے پہ لانا ہے تو ہم کو حق بات کہنی پڑے گی چاہے اس کی زد میں صاحب اقتدار ہو صاحب سروت ہو غریب ہو امیر ہو پہلی سب میں نماز پڑھنے والا کوئی بھی ہو ورنہ ہم آخرت میں اللہ کی بارگاہ میں نہیں بچ پائیں گے مسلحت ہے مسلحت کہہ کی ہے آپ کو ہم بات کہنی ہے جو ہمیں سماج و معاشرے میں برائی دکھ رہی ہے اس کو بیان کرنا ہے یہ صلاحیت انہی کو نصیب ہوتی ہے جو صبر کرنے والے ہوتے ہیں اور یہ بات انہی کو حاصل ہوتی ہے جو بڑی قسمت والے ہوتے ہیں یعنی یہ حوصلہ ہدایت میں بھی حوصلہ حمد طاقت قوت سب کچھ چاہیے خالی علمی کی ضرورت نہیں ہے بہت بڑے بڑے علم والے گونے بیٹھے ہوتے ہیں اور بہت سے جاہل جن کو کچھ نہیں بولنا چاہیے دن بھر بولتے رہتے ہیں آدھا مسئلہ معلوم ہے پانچ مسئلے بیان طرف تم سے کس نے کہا پہلے مسائل کو صحیح سیکھ تو لو جب تمہیں پوری طریقے سے آ جائے تب اس کی طرف جو ہے ذہنوں کو متوجہ کر اور ایسے لوگ سابر بھی ہوتے ہیں اللہ کی ہدایت کی طرف گامزن بھی ہوتے ہیں اور یہ بہرحال کامیات ترین لوگ ہیں اور جب تم میں شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ پیدا ہو تو اللہ کی پناہ طلب کرو وہ سب کا سننے والا اور سب کا جاننے والا ہے اور اسی خدا کی نشانیوں میں سے رات و دن آفتاب و مہتاب لہٰذا آفتاب و مہتاب کو سجدہ نہ کرو بلکہ اس خدا کو سجدہ کرو جس نے ان سب کو پیدا کیا اگر واقعا اس کی عبادت کانے والے ہو پھر اگر یہ لوگ عقر سے کام لیں جو لوگ پرودگار کی بارگاہ میں ہیں وہ دن و رات اس کی تصویح کر رہے ہیں اور کسی وقت بھی وہ تھکتے نہیں ہیں ہمارا ہر لمحہ عبادت الہی ہو سکتا اگر ہم ملزی معبود بیٹھیں یہ بیٹھیں اکثر میں کہتا ہوں اسے آپ دلس کہ لیں اسے ملز کہ لیں کہ جب کوئی عالم کوئی بات کو بیان کر رہا ہو اور اسے انسان سنتا ہے تو اسے مذاکرہ کہ لیں اور ایسے موقع پر اسے پرودگار عالم کئی سال کی عبادت سے زیادہ عجر و سواب دیتا بہت زیادہ سواب دیتا ہم بیٹھے ہیں ہمارا ذہن اللہ کی طرف ہے ہم اللہ کی طرف متوجہ ہیں تو کبھی اپنے جسم کی طرف متوجہ ہوئے تو یاد آیا اللہ نے کتنی اچھی زبان دی جب کسی گونگے کو دیکھا تب احساس ہوا کہ یہ کیسے اپنی باتوں کو سمجھاتا ہوگا کیسے اپنی ضدوریات کو ہمجھا کرتا ہوگا خدا نخواستہ کسی لنگلے کو دیکھا بیچارہ کیسے چلتا ہوگا کچھ ہیں جو کھڑے نہیں ہو پاتے آپ ہاسپٹل میں جائیے کہیں دوسری جہاں جائیے جب احساس ہوتا ہے کہ پروردگاظ نے ہمیں کتنی بڑی نعمت سے نواز چھٹے امام فرماتے ہیں کہ دو نعمتیں ایسی ہیں جس کو لوگوں نے نعمت ہی نہیں سمجھا ایک صحر دوسرے امن امام جب انسان کو صحرح ملتی ہے رہتی ہے اسے احساس ہی نہیں ہوتا آپ جائیے کسی بھی نیرو جس کے پاس پہنچ دنیا کے پریشان نہیں ہوتی ہٹ کے ڈاکٹر کیا پہنچ جائیے کسی کے پندرہ پرسنٹ کسی کے بیس پرسنٹ کسی کے پچیس پرسنٹ چل ہم آپ بیٹھے ہوئے تو سب سے زیادہ یہ ہے کہ نعمتوں کا شکر آدھا کر اور استغفار اور سلوات آیت اللہ بہجت علیہ رحمہ اس زمانے کے آپ سمجھئے بہت اچھے علماء میں اور زاہد اور عارف میں ان کا شمار ہوتا تھا اس صدی بتا نہیں کتنے لوگوں نے ان کے پیچھے نماز بھی پڑھی ہوگی حرم معصومہ میں پڑھاتے تھے ابھی انتقال سے پہلے تک وہ اکثر جب لوگ کہتے تھے یہ پریشانی ہے یہ پریشانی ہے یہ پریشانی ہے تو یہ ہی کہا کرتے تھے استقفار کرو اور جب استقفار سے تھک جاؤ تو سلبات پہنچ جاؤ کسی نے مولا مطبیان کی بھی بارگاہ میں آکے یہی شکائط کی مولا بیٹھے تھے چائنے والے اصحاب بھی بیٹھے ایک نے آکے مالو اصباب جو وسائل فرام نہیں ہو رہے مولا نے کہا جا استقفار کر تھوڑی دیر کے بعد پھر ایک سائل آیا اس نے کہا مولا اولاد نہیں ہے کہا جا استقفار کر ایک نے آیا کہا مولا بڑی محنت سے باغ لگائی تھی ہرا سب ساداب ہے لیکن پھل نہیں آتے کہا جا استقفار کر ایک نے کہا مولا بڑی محنت سے مہت کو خود کلا آیا تھا لیکن سمندل سے پانی نہیں آرہا ہے مولا نے کہا جا استقفار کر چھے سات سائل آئے سب کے سوال اللہ مولا کا ایک ہی جواب استقفار کر استقفار کر استقفار کر یہ سب پریشان ہو کی ایک آئت پڑھی کہ جب انسان استقفار کر کر تو اللہ موصلہ دھار بارش بلساتا ہے اور جب اللہ بارش بلساتا ہے تو سب سے ہوتے ہیں پھل آتے ہیں نہرے جاری ہوتی ہیں اولاد میں آسانی ہوتی ہے یہ قرآن میں ہے کیا نہیں یہ ساری چیزیں بندوں کو ملتی ہیں کہہ کے یہ وطیرہ اور طریقہ بنا لے کہ نہیں کم سے کم چوبیس گھنٹے میں ستر ملتوہ استقفار کرنا ہے اکار تصویر سلوات پڑھنا ہے بہت ساری چیزیں ہیں اس کی زندگی کامیات ترین زندگی بن جائے گی اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ کچھ عمل ہم تک پہنچے لیکن اچھے بہت اچھے آئے لیکن ہم نے اس کو اس طریقے سے استعمال نہیں کیا مسئلہ آپ دیکھیں تصویح فاطمہ زہرہ سلام اللہ یعنی جب شہزادی نے رسول اللہ سے مطالبہ کیا تھا تو آپ نے یہ تصویح تعلیمی تھی جاؤ یہ تصویح ہر مشکل کا حل حمد الہی بھی ہے اور اللہ کی تصویح بھی اگر اس سے بڑی کوئی چیز اور ہوتی تو رسول اللہ اپنی بیٹی کو ضرور تعلیم تغیر لیکن ہو کہا گیا کہ کچھ چیز یں ہم نے تصویح پڑھنا پڑھنا لیکن اس کے تعداد بتائے کہ دیکھو اللہ حضر چونتیس ملکوہ کہنا ہے نہ تیس نہ بتیس نہ چھت پیتیس الحمدللہ تیس ملکوہ کہنا ہے اور سبحان اللہ بھی تیس ملکوہ کہنا ہے اب کوئی بھی تصویح آپ اٹھائیے جو مسجد وغیرہ میں رہتی ہے وہ یہ صحیح نکل جائے تو نکل جائے کہ کار دانے ٹھوٹ گئے کار دانے بڑھ گئے کچھ ہے کچھ ہے کم سے کم ایک تصویح اپنے پاس رکھ تو اب آپ اس کو جب پڑھیں گے تو یہ 33 ہو گیا وہ جو مکری آتی ہے جہاں اس کو گل لیں گے تو 34 چاہی ڈھل سے گنیں گے چاہی ڈھل سے اور جب دوسری والی ڈھل سے گنتے آئیں گے اس کو اس طرف شمار کر لیجے تی 33 ہو جائے دانے بھی سو ہو گئے ایسے نہیں سمجھ میں آیا تو بھئی تینوں جگہ آپ 33 37 کر لیجئے اور دو اس ٹاپ ہو گیا کہ کسی طرف سے بھی پڑھیں گے تو ایک زیادہ پڑھنا ہے جب آپ بنائیں ہوں گے اسے گنے ہوں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا تو یہ عمل اتنا عظیم عمل جو ہم پانچوں ٹائنگ کرتے ہیں پانچوں ٹائنگ اس کا ہم پچیس پرسنٹ بھی فائدہ نہیں کھا پاتے تو شیطان اس پہ زور نہیں لگاتا کہ تصویر فاطمہ نہ پڑھو ٹھیک ہے ہم تم کو اس طریقے سے کر گئیں کہ تم صحیح پڑھی نہیں پاؤ آپ فاطمہ پڑھنا زیادہ سواب لیکن سواب اس میں زیادہ لہذا مسلے پہ ہو کہیں پہ بھی ہو تو اتاعت کو چت کر کر رکھنا چاہیے بہرحال بات کو یہیں پہ تمام کرنے قائم تو ہے لیکن آج مولانا تحقیق صاحب کی اہیہ کی بغسی کا دن ہے سیدہ فاطمہ بنت شاہد مہدی صاحب کی روح کو رسال سیدہ فاطمہ بنت شاہد مہدی مرمہ کی روح کو رسال مہدی مہدی